لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ حضرت سلیمان علیہ السلام کی ابلیس سے ملاقات ہوئی اس زمن میں علامہ ترتوسی رحمت اللہ علیہ کتاب تحریم الفواہش میں شجاع ابن ابی نصر کی سنت سے شامیوں کے شرفہ میں سے کسی شخص سے روایت کرتے ہیں کہتے ہیں کہ حضرت سلیمان بن دعود علیہ السلام نے ایک افرید یعنی کہ ایک سرکش جن سے کہا کہ مجھے بتا کہ ابلیس کہا ہے اس نے عرض کیا کہ اے اللہ کے نبی کیا آپ کو اس کے متعلق کوئی حکم ملا ہے حضرت سلیمان علیہ السلام نے فرمایا حکم تو نہیں ملا لیکن وہ ابھی ہے کہاں تو مجھے یہ بتا اس نے عرض کیا اے اللہ کے نبی آپ تشریف لے چلیں میں آپ کو اس کے پاس لیا چلتا ہوں چنانچہ وہ افرید آپ کے آگے آگے دوڑا تھا اور حضرت سلیمان علیہ السلام اس کے ساتھ تھے یہاں تک کہ حضرت سلیمان علیہ السلام سمندر پر مہنچ گئے اور ابلیس پانی کی سطح پر بیٹھا ہوا تھا جب ابلیس نے حضرت سلیمان علیہ السلام کو دیکھا تو ڈر کے مارے کانپنے لگا پھر کھڑا ہوا اور آپ سے ملاقات کی اور کہا اے اللہ کے نبی کیا آپ کو میرے متعلق کوئی حکم ملا ہے حضرت سلیمان علیہ السلام نے فرمایا نہیں میں تمہارے پاس صرف اس لیے آیا ہوں کہ تم سے یہ پوچھوں کہ تمہارا سب سے زیادہ پسندیدہ کام کیا ہے اور وہ اللہ تعالی کے نزدیک سب سے زیادہ برا ہے ابلیس نے کہا اللہ کی قسم اگر آپ میرے پاس چل کر نہ آتے تو وہ کام میں آپ کو کبھی نہ بتاتا جو میرے نزدیک سب سے زیادہ محبوب اور اللہ کے نزدیک سب سے زیادہ برا کام ہے اور وہ کام یہ ہے کہ ایک مرد مرد سے مو کالا کرے اور عورت ایک عورت سے مو کالا کرے معاذ اللہ معاذ اللہ معاذ اللہ یعنی یہ جو لباتت ہے یا آپ سمجھ رہے ہیں یہ جو گیزم ہیں یہ جو گیز ہیں جو مرد مرد سے یا لیزبینز ہیں عورت عورت سے تعلق پیدا کرتی ہے اس کے متعلق میں نے لباتت کے متعلق پھر وہ عورتیں جو عورتوں سے تعلق پیدا کرتی ہیں اس کے متعلق ایک پورے ہم سیریز کر چکے ہیں تو یہ بھی ان کاموں میں سے ہے جو ابلیس کے نزدیک محبوب ہیں اور اللہ کے نزدیک سب سے زیادہ برے کام ہیں اللہ تعالیٰ سب کو ان برائیوں سے محفوظ رکھے وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاقِ